حضرت علی المرتضی شیر قناہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان علی شان ہے کہ نبی کریم رب الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں محاجرین بھی بیٹھے تھے یا انصار بھی بیٹھے تھے کہ یہودیوں کی ایک جماعت یہودیوں کا ایک ٹولہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاصل ہوتے ہیں عز کرتے ہیں کہ ہم آپ سے اون قریمات کے مطلق سوال کرتے ہیں جو حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کے علاوہ کسی لبی رسول اور مقر فرشتوں کو عطا عشق ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پوچھئے میں بتاتا ہوں انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان نمازوں کے مطلق ارشاد فرمائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی عمد پر فاضح کی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زہن کی نواز اس لئے فاضح کی گئی کہ جب سورج ڈلتا ہے تو ہر چیز اللہ رب العزت کی تصویر تحلیل کرتی ہے سورج جب ڈلتا ہے تو ہر چیز اللہ رب العزت کی تصویر تحلیل کرتی ہے اس لئے ہم پر نماز زہر فرض کی گئی اثر کی نماز اس لئے فرض کی گئی کہ اس وقت عزت آدم علیہ وآلہ وسلم نے درکھ کا پھل کھایا تھا اور مغرب کی نماز اس لئے فرض کی گئی کہ مغرب کے وقت عزت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی اور اشاہ کی نماز اس لئے فرض کی گئی کہ اشاہ کی نماز جو ہے یہ باقی انبیاء کرام علیہ السلام بھی پڑھتے تھے اور میں بھی پڑھتا تھا اور میری امت پر بھی یہ فرض کی اور نماز فجر کی نماز اس لئے فرض کی گئی کہ آفتاب شیطان لئیل کے سینگوں سے نکلتا ہے جو سینگ ہے نا شیطان کی دو سینگوں کے درمیان سے سورج نکلتا ہے تو اس لئے فرض کی گئی کہ سورج کے نکلنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے دربارے بارگاہ میں تمام کی تمام جو مخلوق ہے وہ سجدہ ریز ہو جائے اور ہم بھی سجدہ ریز ہو جائے اس لئے ہم پر نماز فرض کی گئی اب انہوں نے کہا یہ تو بالکل آپ نے سچ فرمایا ہے اب یہ اشار فرمایا ہے نماز جو پڑھتا اس کے لئے سواب کیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زہر کی نماز کے وقت جہنم کی آگ کو بڑھ گایا جاتا ہے جو مسلمان اس نماز کو نماز زہر کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے شولوں سے محفوظ فرمائے اثر کے وقت حضرت آدم علیہ السلام نے وہ درخت جس سے منع کیا گیا تھا وہ کھایا تھا پس جو مسلمان اثر کی نماز کرتا ہے تو وہ اپنے گناہوں کی توبہ گناہوں سے معافی مانتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی ماں فرما دیتا ہے جیسا کہ وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اور مغرب کی نماز کی اس لئے کہ اس گڑی میں اس وقت میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی تو مغرب کی نماز بڑھ کر کوئی شخص بھی توبہ کرے اللہ اس کی توبہ بھی قبول فرماتا ہے تو عشاء کی نماز جو تھی یہ اس لئے کہ یہ اندھیرے میں پڑی جاتی ہے تو جو شخص رات کی اندھیرے میں عشاء کی نماز پڑھنے کی لی جاتا ہے اس پر قیامت کے دن پلس رات پر نور عطا فرمایا جائے گا نور ہوگا جس کی رشنے سے وہ جنت میں جائے گا اور فجر کی نماز کے بارے میں صدقار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو شخص مسلمان فجر کی نماز چالیس دن لگاتار پڑتا ہے جواب کے ساتھ پڑتا ہے تو اس لئے دو آزادیاں ہیں ایک نعر جہنم سے چھٹکا رہا ہے ایک نفاق سے چھٹکا رہا ہے